دوستو آئیں ایک اور فری لانس مارکٹ پلیس کو دیکھتے ہیں جو کہ واقعی بہت بڑی ہے ایز بیگ ایز گرو ڈاٹ کام اپورک ڈاٹ کام فائیور ڈاٹ کام پر اگر آپ نمبرز کو دیکھے نا تو اس کا جو نمبر ہے جو آپ کی سکرین پہ آرہا ہے اتنا یوزر ایز او ریکارڈنگ دس ویڈیو ہے چھوٹی موٹی ویب سائٹ نہیں ہے اس کو ایزی نہیں لینا اور اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو فری لانسر ڈاٹ کام پہ بھی بہت سارے لوگ کامیاب فری لانسر بن چکے ہیں اور میرا اب نیکسٹ کچھ چند ویڈیوز میں یہی موٹف ہے کہ آپ کو فری لانسر ڈاٹ کام سے کہا ہوں کہ اس پہ پروفائل کیسے بنتی ہے پیمنٹ میتھر کیسے ایڈ ہوتا ہے اس پہ بیڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا کیا ایڈوانٹیجز آپ کو مل سکتے ہیں ایز ای آ فری لانسر ڈاٹ کام یہ بیسے بہت پرانی ویب سائٹ ہے تو سیدھی طریقے سے جمپ کرتے ہیں اور سائن اپ کرتے ہیں ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم تو جناب میں نے کلک کیا سائن اپ پہ اور اس کے بعد وہ مجھے دو آپشن دیتا ہے سوشل میڈیا میں وہ کہتا ہے فیس بک سے ایڈ کر لو نیچے وہ مجھے سائن اپ کرنے کی اپیلیٹی دے رہا ہے میں اپنا ای میل پیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پہ اور یہ وہ جی میل ایڈریس ہے جس پہ اگر آپ ای میل بھیجیں گے تو دیکھنا ایک سیکنڈ میں آپ کو جواب آئے گا تو ای میل ڈاٹ اگزسٹ اس کے بعد میں یوزر نیم سلیکٹ کروں گا اور یوزر نیم پہ میں کچھ بھی rang دیتا ہوں فیلال میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنا نام یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے کلک کیا وہ کہتا ہے میں سوائے آنند ان hot اس پہ ابھی جناب آپ سہن اپ کرتے ہوئے اپنی سکل ماہویں بھی سیلیٹ کریں گے پروفیل کریٹ کرتے ہو تو میں ڈیزائن میڈیا ان آرکیٹیکچر ہے اوپر گرافک ڈیزائننگ ہے اس کے اندر ڈراب ڈاؤن میں بہت ساری سب سکلز ہیں جن کو میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ رہو نا وہ مجھے بتاتا جائے گا 2 آٹ اف 20 ابھی لکھ رہا ہے میں اور سیلیکٹ کروں گا تو 3 آٹ اف 20 ہو جائے گا so and so forth بڑے اچھا UX UIS کا بہترین طریقے سے انہوں کو نے ایڈنٹی فائی کیا تو فیلال میں یہ تین ہی سیلیکٹ کر کے نیکس ٹیپ پر کلک کرتا ہوں جو کہ باٹم بے بٹن ہے اب وہ مجھے کہتا ہے اپنی پروفائل کمپلیٹ کیجئے میں اپنا نام پاپلیٹ کروں گا یہاں پہ اور ہشام نام تو سنو ہوگا اس کے بعد جناب لینگو جیز میں پاپلیٹ کرتا ہوں تو میں اس میں لکھ دیتا ہوں انگلیش کیونکہ ظاہر ہے فری لانس مارکٹ پریس پر انگلیزی میں بات ہوتی ہے پھر نیچے وہ بتاتا ہے کہ آپ ایک ایکسپیرینس آپ کا کس لیول کا ہے چھوٹا درمیانہ یا ہائیرس تو میں چلو ایڈوانس ہی کلک کر دیتا ہوں پھر میں نیکس ٹیپ پر کلک کروں گا اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ سیلیکٹ پیمنٹ میتھڈ ٹو ویریفائی ایک پی پیل ہے جس کو میں کچھ کر نہیں سکتا پاکستان میں اور ایک ہے جناب کریٹ ڈیبٹ پر فیلا چونکہ کوئی پیمنٹ میتھڈ کی بات ہی میں کرنا چاہتا ہے میں پروفائل کو کمپلیٹ تو کروں نا تو باٹم پہ رائٹ سائٹ پہ لکھا ہے سکپ فر ناؤ میں نے اس کو کلک کیا تو جناب اس سکرین پہ پیمنٹ میتھڈ سکپ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے یہاں پہ پروجیکس کا لینڈنگ پلیچ نظر آ رہا ہے اس پیچ پہ وہ کچھ نہ کچھ پروجیک بڑا اچھا سا مناسب سا انٹرفیس ہے یہ جو ویریفیکیشن ہے یہ تو کروانے پڑے گی ہر پورٹل پہ ویریفیکیشن کے لیے ای میل آئے گی اس ای میل کو آپ کلک کریں گے اور وہ کہے گا ویلکم اس کے بعد میں ویریفائی کروں گا اپنی ای میل کو بٹن کو کلک کرنے کے بعد وہ مجھے اب واپس اپنی ویب سائٹ پہ لے آتا ہے اور پھر وہ اوپر گرین میں کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہو گیا سکپ کروں گا میں اور اب جو اوپر ڈسکلیمر اور جو نوٹس سالہ تھا وہ غائب ہو گیا اب میرا اکانٹ ویریفائی کیونکہ میں ای میل سے ویریفائی کر کے آیا تھا اکانٹ ویریفائی کرنے کے بعد جناب میں اپنی پروفائل کو دیکھ سکتا ہوں اور میں اپنی پروفائل کو ایڈٹ کر سکتا ہوں میں نے ایڈٹ کیا جناب اس کے بعد میں ٹائٹل دالوں گا اس کے بعد میں سمری دالوں گا ٹائٹل میں میں نے لگ دیا جی پروفیشنل گرافک ڈیزائنر اور سمری میں میں بیان کروں گا کہ جناب میری کیا خصوصیات ہیں وہ ایک کاپی پیس ٹیکس میں نے وہی رکھ دیا تصویر میں یاد رکھیں کہ وہی معاملہ میں اپنی اچھی سی ایک تصویر رکھوں گا اور تصویر ایسی ہو جو پریزنٹیبل ہو دیکھنے قابل ہو یہ نہ ہو کہ آپ بلکلی کیجول جو ہے وہ اپنی تصویر رکھ لیں اگر آپ اپنی پروفائل میں سیریسنس شو نہیں کر سکتے تو آپ کیسے ایک سپیٹ کرتے ہیں کہ کلائنٹ آپ کے ساتھ سیریس ہو پھر جنابِ علی آرلی لیٹ ہے آپ آرلی لیٹ بتاتے ہیں میں نے تو دس سیلک کر دی ہے اس کے بعد جناب پورٹفولیو ہے یہاں پہ آپ اپنا منج پورٹفولیو کر سکتے ہیں پھر جناب ریویوز ہیں اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ کلائنٹ ریویوز دیتا ہے پھر آپ اپنا ایکسپیرینس اپنی تعلیم اپنی کالیفیکیشن اپنی پبلیکیشن اگر آپ کوئی پڑھے لکھیں اور آپ نے اپنی پبلیکیشن چھپائی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تو یہ تھی بیسک پروفائل ایسے پروفائل بنتی ہے اوپر ویریفیکیشن آپ کی نظر آ رہی ہیں وہ سب کچھ ہو چکا ہے گرین ٹک آ گیا آپ کے ای میل ویریفیکیشن کے اگینس اور بیسک پروفائل آپ کی یہ ہی ہوتی ہے جناب فریلانسر ڈاٹ کوم پہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آئیڈنٹیٹی ویریفیکیشن اچھا یہ ضروری کیوں ہیں فریلانسر ڈاٹ کوم اپنے آپ کو ایک کمیونٹی کی طور پر پریزنٹ کرتی ہے جہاں پر ڈیفرنٹ فریلانسرز ہوتے ہیں تو اس کمیونٹی میں اپنی ساکھ اونچی دکھانے کے لیے اپنی ریپوٹیشن بیلٹ کرنے کے لیے آپ کو ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کرنے پڑتی ہے پریشان ہوئے گا اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے سکرین پہ آپ میری دیکھ رہے ہیں کہ لیف سائٹ پہ وہ بتا رہا ہے کہ وائی ویریفائی یور آئیڈنٹیٹی اور اس میں بھی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ کیونکہ یہ کمیونٹی ہے نا تو کمیونٹی میں ریپوٹیشن بیلٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایڈنٹی ویریفائی کر دو اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں کہ آپ کون ہو تو پروف دو اس کے بعد آپ کچھ کوڈ دیتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ اپنا ایڈریس وغیرہ دیتے ہو یہ بیسک طریقہ ہے تو میں ویریفائی مئن ایڈنٹیٹی پہ کلک کر کے میں صرف اوورویو دکھانے لگوں ملک کو میں نے سلیکٹ کیا ملک میرا پاکستان پاکستان زند آباد پاکستان کو کلک کرنے کے بعد نیکس کلک کیا اس کے بعد جناب نے اپنا نام دالا آخری نام دالا اور اپنی عمر دال دی یہ لو جی سلیکٹ کیا نیکس کیا اس کے بعد وہ میرے ملک بتا رہا ہے اس کے بعد میری date of birth بتا رہا ہے اس کے بعد میری information بتا رہا ہے کہہ رہا ہے issuing country کیا ہے میں نے پھر پاکستان سلیکٹ کر لیا اس کے بعد وہ آئی ڈی کارڈ من سے مانگے گا اپنے آئی ڈی کارڈ کا فرنٹ اور بیک اس کی تصویر کھنچیے اور اس کے بعد بس پاپولیٹ کر دیجئے یہ ہو گیا یہاں تک کا سٹیپ اچھا جناب جب میں نے نیکس کا پٹن دبایا تو یہ ایک ویریفیکیشن کوڈ آ گیا اب ایک ریکوارمنٹ ہے ایڈینٹی ویریفیکیشن کی کہ اس کوڈ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچانی ہے اور مجھے آئی ڈی کارڈ بھی دکھانا ہے ساتھ کیا کرنا ہے بھی تو میں بعد میں بتاؤں گا پر یہ صاحب کون ہے یہ میں اب بتاؤں گا آپ کے جتنے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں نا فری لانسنگ کے یہ جوان جنید صاحب ڈیلیجنٹلی نائن ٹو فائیو منڈ ٹو فرائی ڈی آپ کے سوالات کے جوابات یہ اور ان کی ٹیم دیتے ہیں اور ان کا اتنا نولیج آج میں اتنا امپریس ہوں کہ میں مجبور ہو گیا ان کو ویڈیو پہ لے کے آنے کے لیے حالانکہ میں اپنا ٹائم نہیں دینا چاہ رہا تھا سکرین ٹائم پر کیا کروں پروموٹ کرنا ضروری تھا جنید ام پراؤڈ اف یو کھیپ ڈیلیجنٹلی تینکیو بری مچ سو جنید صاحب کو میں نے ایک زہمت دی میں نے کہا جنید بھائی یہ لکھ دیں کیونکہ تصویر بنانی ہے اور اس تصویر کے ساتھ آئی ڈی کارڈ بھی دکھانا ہے دیکھئے آپ آرام سے اس طرح کی ایک خوبصورت سی تصویر کھنچا سکتے ہیں تو اس تصویر کو سناپ کرنے کے بعد آپ اس پر اپلوڈ اپلوڈ ایٹ پر فریلانسر ڈاٹ کام اور یہ تصویر میں نے کھینچ لی اس کے بعد میں براوز کیا میں نے نیکس کا بٹن دبایا اور اس کے بعد مجھے اپنے گھر کا پتہ بتانے یا دفتر کا پتہ بتانے پھر مجھے اپنا شہر بتانے اپنا صعوبہ بتانے اور اپنا ملک بتانے تو میں پاپولیٹ کرتا ہوں اس ساری انفرمیشن کو انکلوڈنگ دی پوستل کوڈ اور اس کے بعد ابھی تو میں فرضی پاپولیٹ کر رہا ہوں اور اندین وہ پروف آف ایڈرس مانگے گا ایڈی کارڈ اور ایڈی کارڈ اور اس کے بعد جناب اب میں نے سمیٹ فور ریویو کر دیا ہے ابھی چونکہ یہ فرضی انفرمیشن تھی تو ظاہر غلط ہو سکتی ہے اور اس کے بعد فریلانسر ڈاٹ کام کے پاس میری آئیڈنٹی ویریفیکیشن کے لیے سمیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جناب ٹرسٹ ان ویریفیکیشن ایک بہت امپورٹن چیز ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے تو میں جب ٹرسٹ ان ویریفیکیشن کو کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میری کچھ ہینڈلز انجنز کو ویریفائی کرنا ضروری ہے یا میں تھروں ای میل کرا سکتا ہوں یا میں تھروں فون نمبر کرا سکتا ہوں یا تھروں میں سوشل میڈیا کاؤنٹس کلا سکتا ہوں جیسے فیس بوک ہے لنگٹن ہے تو جناب فیس بوک سے بھی میں کنیکٹ کر دوں لنگٹن سے بھی میں کنیکٹ کر دوں یا پھر میں اپنا کریڈل کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ اسوسیائٹ کر دوں یہ تمام وہ میتھرڈز ہیں جو ٹرسٹ ان ویریفیکیشن کو بیلڈ کرتے ہیں